ہلو فرنڈز ام اشوانی اگین اور آج کسی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کیسے ہم ایک ریش ٹینس کی ٹیسٹنگ کر سکتے ہیں اور کیسے کسی اگنون ریش ٹینس کا ریش ٹینس کر سکتے ہیں آج کسی ویڈیو میں ہم یہ سیکھیں گے ایکچلی گائز ویسے تو یہ بہت ایزی ہے میرے کچھ فرنڈز نے مجھے کہا کہ یہ بھی بتاؤ تو اس لئے مجھے ویڈیو بنا نہیں بڑی تو چلے اسے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح کسی اگنون ریش ٹینس کا ریش ٹینس وہ ڈیوٹرمائن کرتے ہیں اور کیسے اس کی ٹیسٹنگ کرتے ہیں کہ وہ صحیح ہے خراب چلے دیکھتے ہیں تو اس سے پہلے آپ نے ریش ٹینس دیکھ لیتے ہیں ریش ٹینس ایسے ہوتے ہیں یہ انہیں ریش ٹینس بولتے ہیں یہ چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں بڑے بھی ہو سکتے ہیں پر ان کی شیپ سیم ہی رہتی ہے کلر بھی الگ الگ ہو سکتا ہے یہ ڈیپ ہیں وہ ان کا جو ریش ٹینس ہے وہ ان کے جو ان پر آپ کو یہ پٹی دکھائی دی رہی ہے یرلو بلیک اور یہ اورنج ٹائپ یہ ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے جو ان کا ریش ٹینس ہوتا ہے تو اب بات آتی ہے کہ ان کے انہیں ٹیسٹ کیسے کرتے ہیں آپ سبھی ملٹی میٹر کے بارے میں تو جانتے ہی ہوں گے ملٹی میٹر کو آپ سب سے پہلے اون کیجئے اور اون کرنے کے بعد اسے یہاں ڈال لیے دو سو اوم پہ اگر آپ کو یہ چیک کرنا ہے کہ ان نون کوئی ریش ٹینس اس کو ریش ٹینس چیک کرنا ہے تب اسے دو سو پہ ڈال لیے اور پھر ایک جیسے کی ریش ٹینس کا ایک زمپل میں لیتا ہوں اس کی جو اس کی پوزیٹیو وائر ہے اسے یہاں سے کنیکٹ اس سے کنیکٹ کیجئے اس وائل لیک سے اور جو بلیک ہے اسے یہاں سے کنیکٹ کیجئے اس میں کوئی ایسی پولیٹی بات نہیں ہے اسے چاہے آپ پولٹا بھی لگا دیجئے تو اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے تو اگر یہ اس کا جو ریش ٹینس ہے اس کا جو ریش ٹینس ہے وہ دو سو تک دو سو تک لائی کرتا ہے یعنی دو سو سے کب میں تو تب تو یہ دو سو پہ یہاں ریڈنگ دے دے گا کچھ بھی ریڈنگ دے دے گا جتنے کے مان لیجے ڈیڑھ سو ایک سو بیس جتنی بھی اگر دو سو سے کم ہوگا اس کا ریش ٹینس اب اگر اس کا ریش ٹینس مان لیجے تو یہاں اس نے کوئی ریڈنگ نہیں دی تو اسے پھر آپ دو ہزار اوم پہ سیٹ کیجئے جو اس کا پوائنٹ ہے دو ہزار اوم پہ سیٹ کیجئے دو ہزار اوم پہ سیٹ کرنے کے بعد پھر وہی پروسیڈر ایسے ایک ایک اس کی پن کو یہاں ٹچ کیجئے ایک کو یہاں ٹچ کیجئے پھر اس میں ریڈنگ دیکھئے کہ کچھ ریڈنگ ہے نہیں اگر وہ ریش ٹینس دو ہزار اوم تکا اوم سے نیچے یا نیچے ہوگا تو یہاں ریڈنگ دکھا دے گا جتنے کا بھی وہ ہوگا مان لیجے بارہ سو تیرہ سو پندرہ سو ہزار اٹھ سو کچھ بھی جو اگر یہ دو ہزار سے کم ہوگا تو یہاں ریڈنگ دکھا دے گا تو اگر یہاں بھی ریڈنگ دکھا رہا تو اس کے بعد جو اس کا پوائنٹ میں یہ ہے پوائنٹر اس کو آپ ٹونٹی کلو اوم پہ ڈالیں ٹونٹی کلو اوم آپ جانتے ہیں کافی ہوتا ہے ٹونٹی کلو اوم پہ ڈالنے کے بعد اس کی ٹیسٹنگ کیجئے اسی طرح کہ اگر یہ ٹونٹی کلو اوم سے نیچے لائے کرتا ہے تو یہاں یہ ریڈنگ دے دے گا کچھ بھی ورنہ تو کوئی یہاں ریڈنگ نہیں دے گا اس کے بعد یہاں بھی اگر اس پہ بھی کوئی ریڈنگ نہیں ملی 200 اوم پہ 2000 اوم پہ بھی کوئی ریڈنگ نہیں ملی اور ٹونٹی کلو اوم پہ بھی کوئی ریڈنگ نہیں ملی تو اب اسے ڈالیں ٹونٹی کلو اوم پہ پھر یہاں وہی سیم پروسیڈر ہے ایک پین کو یہاں ایک کو یہاں اور اس کیا ریڈنگ دیکھ لیجئے جو بھی ہوگی اگر یہ وہ ہی ہے کہ اتنے سے اس سے 200 کلو اوم سے نیچے لائے کرتا ہوگا تو یہ اس کا ریڈنگ دے گا اب مان لیجئے انہوں اس کسی پہ بھی اس نے ریڈنگ نہیں دی تو پھر آپ کے پاس ایک بچتا ہے 2000 کلو اوم اگر یہ ریڈنگ صحیح ہے تو یہاں تو یہ 100% ریڈنگ دے ہی دے گا کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں 2000 کلو اوم یہ بہت ہی زیادہ بہت ہی ہےوی یعنی بہت ہی زیادہ ریڈنگ ہے جو اتنے ریڈنگ کے ہوتے ہیں کافی ہیوی ریڈنگ ہوتے ہیں کافی موٹے ہوتے ہیں ریڈنگ سائز میں بڑے ہوتے ہیں اگر یہ ریڈنگ صحیح ہے تو آپ اسے یہاں ڈال دیجئے 2000 کلو اوم پہ جو اس کا مین پوئنٹر ہے اسے یہاں سیٹ کر دیجئے 2000 کلو اوم پہ اگر یہ مان لیجئے کہ ریڈنگ سے بلکل صحیح ہے اور یہ یہ لائی کر رہا تھا 2000 کلو اوم سے اوپر تو پھر تو یہاں ریڈنگ دے دے گا 100% کچھ بھی یہاں ریڈنگ دے دے گا جیسے کہ تین سو پانچ سو ہزار پندرہ سو کلو اوم کچھ بھی یہاں ریڈنگ دے دے گا ہما لیجئے کہ کسی پہ بھی ریڈنگ نہیں آئیں تو اس کنڈیسن میں کیا ہے یہ جو ہمارا ریڈنگ ہے یہ برن ہو آگا ہے یا پھر خراب ہے فالٹ ہے تو اس طرح ہم کسی ریڈنگ کی ٹیسٹنگ کرتے ہیں ایک ملٹی میٹر کی ہلپ سے تو اگر فینڈس آپ کو اس میں کچھ پوچھنا ہو یا کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں نیچے کمنٹ میں آپ لگ دیجئے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہو تو آپ لیسے سے لائک کی جو اور ایسی اور ٹکس پانے کے لئے آپ یہ چینل سبسکرائب کر لیجئے تینکیو